بیرسر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مجھے یہ بتائے کہ جوڈیشری وقلہ کمیونٹی خواب آپ کا تعلق کسی ایک جماعت کے وقلہ پینل سے ہے یا نہیں ہے اب کس طریقے سے وقلہ کمیونٹی دیکھ رہی ہے اس چھبیسویں آئین ترمیم کو جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بیمیر صاحب سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ سر ایک ٹوٹھلس جوڈیشری کا سربراہ جی بلکل دیکھیں جو بھی نیوٹرل وقلہ ہے وہ ان اس آئینی ترمیم کے بارے میں تنقید ہی کر رہے ہیں کچھ ہیں جن کا سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق ہے ان کے علاوہ جو بھی نیوٹرل وقیل ہیں جو بھی آج میں دیکھ رہا تھا یومن رائٹس کمیشن نے بھی ان کو کرٹیسائز کیا انٹرنیشنل کمیشن اور جورس نے بھی کرٹیسائز کیا دیکھیں بات بنیادی سی یہ ہے کہ اول تو آپ نے سیاست دانوں کو رائٹ دے دیا ہے کہ چیف جسٹس کس کو بنائیں اس سے ہوگا یہ کہ جو تینوں سینئر موس ججز ہیں وہ آپس میں ریس میں لگ جائیں گے کہ کون حکومت وقت کو زیادہ خوش کر سکتا ہے دوسرا آپ نے یہ کیا کہ آپ نے بینچ فارم کرنے کا آئینی بینچ فارم کرنے کا جو اختیار ہے وہ ایک ایسی جوڈیشنل کمیشن کو دے دیا جس میں تیرہ میں سے ساتھ سیاست دان ہوں گے اب جب اور پانچ تو ڈائریکٹ برائے راست حکومتی نمائندے ہوں گے تو جب بینچز آپ جب کوئی بھی آئینی درخواست لے کے جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ مجھے اس پارلیمنٹ کا جو قانون ہے مجھے یہ غیر آئینی لگتا ہے یا یہ حکومتی اقدام مجھے غیر آئینی لگتا ہے تو وہ جو بینچ جو آپ کا کیس سنے گی اس میں ججز اسی گورنمنٹ اور پارلیمنٹ نے مل کے آپ کے لیے بنایا ہو گیا تو کیا وہاں آپ کو انصاف کی امید ہوگی پھر آپ نے تیسری چیز یہ کی کہ ہائی کورٹ ججز کی پرفارمنس ایویویشن ہوگی بہت اچھی بات ہے پرفارمنس ایویویشن ہوگی مگر آپ نے پرفارمنس ایویویشن آپ نے دے دی ہاتھ میں وہی سیاست دانوں کے ہاتھ میں تو کل کو کوئی بھی ان میں سے ہائی کورٹ ججز اس میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ ان سیاست دانوں کے خلاف فیصلہ کر سکے تو آپ نے اس طریقے سے عدلیہ کو کمپلیٹلی کرپل کر کے آپ نے حکومت وقت کے ماتحد کر دیا میرا ایک لیگل سوال کا اپنے جواب دینا ہے لیگل ہی کہہ لیجئے کہ آپ لوگوں کی کمیونٹی سے ریلیٹیڈ ہے سر اب تاثر ہی آ رہا ہے اور جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وکلا مومنٹ کو یہ سٹریٹ مومنٹ کو روکنے کے لیے یا ٹیکل کرنے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جا سکتا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہی سینیورٹی بیسٹ پر بھی جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں تو کیا واقعی وکلا برادری میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر سب حسین خوشی راضی ایک ساتھ رہنے لگیں گے یا پھر کوئی تحریک چلنے کو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی وکلا میں جو یہ سینٹمنٹ ہے یہ کسی شخص کے بارے میں نہیں ہے آپ نے دیکھا بہت سارے نیوٹرل وکلا نے میں نے خود کازی فائز عیسا صاحب کی بڑی سپورٹ کی مگر اگر انہوں نے غلطیاں کی اور ان کے فیصلے غلط تھے تو ہم نے کھل کے ان کی تنقید بھی کی اسی طرح بات منصور علی شاہ صاحب یا یا افریدی صاحب یا منیب اختر صاحب کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سٹرکچرلی آپ نے عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا تو وکلا اس کے خلاف احتجاج کریں گے بے شک اگر کوئی آنے والا چیف جسٹس خوش بھی ہو جائے کہ بس بہت اچھا کام ہو گیا ہے اس کے باوجود وکلا جو ہیں اس چیز کی مخالفت کریں گے